یہ کردو میں کر رہا ہے اس کا مطلب ترکوں کا بھاری ابحال ہے اس کے پاس تو سکرات نے اس وقتی کو راستے میں روک لیا اس کی گلتی تھی گل کے سامنے سے جا رہا تھا ان کے سکرات باہر بیٹھا ہے چار اپنے بیٹھا ہے کہاں سے آ رہا ہے اس نے کہا سکرات آج یہ کام کر گیا ہوں اور بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں تو سکرات نے کہا اچھا فیل کر رہا ہے وہاں آپ کو لگتا ہے کہ میں اچھا کام کیا ہے ایک دن اچھا کام کیا ہے اچھا تو مان لو کہ اگر یہ اچھا کام ہے تو کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ کسی بھیڑ کو بھیڑ کے دورا اس وشواس پر مار دینا کی بھیڑی غلط تھا اچھا کام ہوتا ہے اس نے کہا ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھیڑ کا وشواس نیای سے اوپر ہے تو اس نے کہا میں جاؤ اپنے گھر جاؤں گلتی سے راستے لے سکراتا سوری میں باہر سے نہیں کل جاتا گلتی سوری نہیں بیٹھو نا چائے پیو بات پر کرو اس نے کہا سر ٹھیک ہی لگا ہے بات تو ٹھیک لگ رہی ہے اس نے کہا اس کا مطلب یہ بھی ہوا ٹھیک مان لو کہ تم جا رہے ہو راستے میں اور بھیڑ کو یہ وشواس ہو جائے کہ تم نے کسی کا بچہ اٹھا لیا ہے اور بھیڑ نے توڑنٹ نیای کرنا اچھت سمدھ ہے جیسے کہ یہ آج تم نے نیای کیا ہے تو بھیڑ کا اس وشواس سے تمہیں مار دینا کہ تم غلط ہو وہ بھی اچھتی ہوگا اس نے سر پکڑ لیا براہا سوری گلتی ہوئے مجھ سے لیکن اب تمہیں کام کر کے آچوں گا کچھ ہو نہیں سکتا اس میں لیکن ہاں میں بشواس زیدہ تم کنگلی بار سے ایسا نہیں کروں گا پھر سکرات دیکھا اب جاؤ آگے سے جہاں دیکھنا یہ طریقہ تھا سکرات کا بات کرنے کا ایک بار تو ایک آدمی کو عیشور اور نیتکتہ کے جال میں ایسا فسایا وہ عیشور کو مانے والا آدمی تھا انتما صرف اوڑ کے اپنا گیا عیشور اور نیتکتہ میں کیا سمند ہے اس نے کہا نیتکتہ اس لیے نے انیتکتہ ایشور سے بڑی ہے تو ایشور نیتم سے چھوٹا ہے تو juع cama اس کو نہیں مان لوں میں اللہ نہیں مان لیا солی کو نہیں ملنے ایشور انیتک کا ہون چیز نہیں ڈppersہ اしゃو ڈisters ملون سوکتا ہے تو جو اینڈ رنے رن Signal ورد انیتکتا لینے دور ہے اور جانس میں ایک مان نہیں ہے تو وہ جو اس کے AnthOpen what my incluع ذا سا وشار kick راستہ چینج کر لیا، کیا ہوا، اچھا اپنے کا راستہ چینج کر لیا، مجھے کہا پوچھنا چاہ رہی ہیں کچھ، تو راستہ چینج کر لیا، سکرات ایسا آدمی ایسا، سکرات کو نہیں پڑھنا ہے، ایک گناہ ہے گناہ، تو اس کو بیش ویشو کے موقع مجھنا ہے، سکرات کے ڈائیلوگ سکال کے ایسی پڑھئی ہے، آپ کو ترک کرنے کی جو صحیح پدھتی ہے سمجھ میں ہے کہ ترک ایسے ہوتا ہے، بینہ اگریسیو ہوئے، ایک جب تھنڈی ہوا کے جھوکے کی طرح ہے، سامنے والے کو پست کر دینا، سیکھنا ہو، تو سکرات سے سیکھئے، دوسرا ایک گھٹی جو ہے اس کا نام ہے ڈیکارڈ، رینے ڈیکارڈ، یہ وہی ہے جو پکھلا گیا تھا، میں سندہ کروں گا، میں سب پر سندہ کروں گا، تو اس کی پدھتی کا نام تھا سندہ پدھتی، یہ کہتا ہے کہ ہر اس گھان پر سندہ کرو جس پر سندہ کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک objective truth تک ہم بہن سکے، تو ڈیکارڈ کی سندہ کرو، سندہ پدھتی کہتی ہے کہ ہر اندھ وشواس پر، ہر وشواس پر سندہ کرو تاکہ ہم صحیح گیان تک پہنچیں، یہ اس کا سٹائل تھا، پہنچا اس کے بعد بھی غلط جگہ پہ لیکن ہاں اس کا سٹائل تھا، اس نے ایک اپروپس اچھی بنائی اور یہ سیونٹین سینچوری کا بیٹھتی ہے، موڈرن ازم کی شروعات جب ہوئی، ایسا کہتے ہیں کہ موڈرن ازم کی شروعات موقع روپ سے دو لوگوں کے ہاتھ ہوئیں، ایک کا نام تھا نیوٹن اور ایک کا نام تھا ڈیکارٹ یہ دونوں سیونٹین سینچوری کے ہی سمکالی نے بیٹھتی تھے، ایک کی سمکالی کے بیٹھتی تھے، اس کے تھوڑا پہلے ایک بیٹھتی ہوا جس کا نام تھا، اپنے شہر کل پر سو بولا تھا، فرانسیس بیکن دیکھیں ڈیکارٹ ایک بدھیوادی آدمی تھا، بدھیوادی کا مطلب جو دنیا میں کیا ہو رہا اس کے بیسے بات نہیں کرتا، وہ ترکوں کے بیسے بات کرتا ہے، تو جیسے سکرات نے ترکوں کے بیسے بات کی، ڈیکارٹ نے بھی ترکوں کے مادشم سے بستونشت ساتھ پر پرات کرنے کے بات کی، اور بیکن جو تھا یہ بیجیانک چنٹن والا آدمی تھا، بیجیانک لوگ کیا کرتے ہیں، اوبزرویشن، انوبھاؤ، دنیا فرکانوں بھاؤ لے کے پھر نشکرس نکالتے تو بیکن نے ریسرچ اور ایکسپریمنٹیشن پر بہت بل دیا تاکہ ہم ستھے تک پہنچ سکیں، اس لئے یہ کہتے ہیں کہ بیجیانکوں کو بیکن زیادہ پسند ہے، ماثمیٹیشن کو ڈیکارٹ زیادہ پسند ہے، کیونکہ ماثمیٹکس ایک ریشنل سائنس ہے، جبکہ جو سائنسز ہیں وہ امپیریکل ہیں، انبھارک ہیں، یہ انتر رہتا ہے، اور بعد میں ان سب کے پاپا پیدا ہوئے ہیں، جو دیکھتے ہیں لگ بھگ ٹونٹیتھ سنچوری کی شروعات کے سمیمے، ان کا نام ہے ایڈمنڈ حسرل، کبھی ذکر آ جائے تو آپ ان کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، ایڈمنڈ حسرل اس بیقتی کے ایک ویدیارتی کا نام تھا جین پاول سارتر، اور یہ جب سارتر کو جانتے ہیں، سارتر تو ٹونٹیتھ سنچوری کا سب سے مہم دارشن پانا جاتا ہے، سارتر نے سوچنا جس سے سیکھنا، سوچا ہے، وہ حسرل ہے، ایڈمنڈ حسرل، حسرل نے کتاب لکھی ہے، ایک سدھان دیا فینومنالوجی، اور سارتر کی کتاب کا نام ہے دا فینومنالوجی آف مائنڈ، یا ایسے کچھ اور کچھ سکے ہیں، جو فینومنالوجی کے سسٹم پہ کام کرتی ہیں، اسی چندن پدھتی پہ کام کرتی ہیں، کتاب کا نام اگزیکٹل میں جان نہیں کرو، کچھ ایسا نام اس کا پہ شاہد ہے، تو حسرل نے ایک طریقہ بتایا سوچنے کا، وہ کہہ رہا ہے کہ سمجھاؤں یا ایسی موسیقی